آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناویل یارم این وائی کے ان بکس کی جانب سے اکسا خیالت کی آواز میں دیرک کسی چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اس نے امرہوں کو بساتھ کام کرنے کی پیشکش کی جو امرہا نے قبول کر لی ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے سٹوڈنٹس کے وہ خیالات سوالات یا ابحام تھا جو وہ اسلام کو لے کر رکھتے ہیں دیرک اور اس نے مل کر سوالات لکھے انہیں کم سے کم چالیس اسٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے ڈاکومنٹری کا دورانیاں 20 منٹ تھا ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹس سے رابطے کر لیے تھے کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹری کیمپس پہ کی جانی تھی کچھ یونی کے باغ میں اسٹوڈنٹ ہالز اور قریبی کیفے اور سڑک پر ریکارڈنگ شروع ہی تو تقریباً سب ہی نے ان کے ساتھ تعاون کی اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات سوالات کافی منفی اثرات لیے ہوئے ہوتے تھے اسلام کو لے کر کافی غلط فہمیاں پروان چڑھ چکی ہیں مغربی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں یہ ایک سچ ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جہور سچ دکھاتا ہے ایک اسلام ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپرگنڈا ہو چکا ہے اس کو لے کر امت مسلمہ نے کوئی لاحیہ عمل نہیں بنایا جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے جاپانی اور جرمن جنگ عظیم میں مفتور ہے یہ ماضی ہے جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فاتح ہیں یہ حال ہے ہر قوم خود پر ٹوٹنے والی افتاد سے سبق سیکھتی ہے اس افتاد سے چھٹکارہ حاصل کر لیتی ہے مسلم قوم کیوں نہیں جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں کو وحیشی اور درندے کہا گیا اور اب آج کی دنیا میں انہیں دنیا کی امن پسند قوم کی صف میں سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایک جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جاؤں اور قومیں صرف اسی وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے اور اسی سوچ اسی وقت روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندیرہ چھٹ جائے اور جہالت کا اندیرہ چودہ سو سال پہلے قرآن کی تکمیل سے مٹ چکا ہے اس مٹا دئے گئے اندیرے کے بعد بھی ہم جائے لی رہے ہیں تو تف ہے ہم پر پھر بھی ایک قابل فقر قوم نہ بن سکے تو خسارے میں ہیں ہم قوموں میں قوم نہ کہلا پائے تو دھبا ہے ہم اندھے گنگے اور بہروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے کامرانی کا نہ شجاعت کا پال کا تعلق یونان سے تھا وہ تقریباً لا مزہ بھی مشہور تھا یونسٹری میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس سے تقریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا داکومنٹری کے لیے جب اسٹورنٹ سے رابطے کیے گئے تو اس نے ڈیریک سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا کیمران ہوتے ہی اس نے اسلام کو لے کر انتہائی شدد پسند آنا خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ڈاکومنٹری کے لیے آزادی رائے کی اجازت ہی گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اگر ایسا گرا ہوا انداز اپنایا جائے ریکارڈنگ اوک ہاؤس کے باغ میں کی جا رہی تھی ڈیریک نے کیمران بند کر دیا تو اطور وزید کرنے لگا اس آزادی رائے کا پوری طرح سے استعمال کرنا جائے تمہارا انداز مناسب نہیں ہے ڈیریک نے تحمل سے کہا کیوں میرے انداز کو کیا ہوا ہے وہ چڑ گیا تم ازامات لگا رہے ہو کیا ازام لگایا ہے مجھے تم سے بحث نہیں کرنی ڈیریک نے بات ختم کی تم میری بیزت ہی کر رہے ہو وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا اور تم جو اتنی گھٹیا زبان کا استعمال کر رہے ہو شکر کرو میں نے تمہارا مو نہیں دوڑ دیا امرہ بولے بغیر نہ رہ سکی جبکہ ڈیریک نے اسے خاموش آئینے کے لیے کہا تھا پاول اور پھڑک گیا اور گالیاں دینے لگ گیا اور امرہ کو مخاطب کر کے جو دل میں آیا کہنے لگا ڈیریک نے امرہ کو چلنے کا اشارہ کیا لیکن امرہ ہی لی نہیں مجھے سن لینا تو اس کی بقواس امرہ غصے میں چلائی اس کی ضرورت نہیں ہے امرہ چلو عقل سے کام لو لیکن امرہ نے عقل سے کام لیا وہ پاول کی بقواس سنتی رہی امرہ خدا کے لیے چلو ڈیریک منت کرنے لگا وہ امرہ کا سرخ ہوتا چیرہ دیکھ رہا تھا جاہلوں سے بحث نہیں کرتے امرہ ڈیریک نے اسے سمجھانا چاہا یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے جاہل نہیں ہے امرہ غصے سے بولوی تم بس چلو یہاں سے پاول مسلسل الٹی سیری باتیں کر رہا تھا اس سے ایسے سوال پوچھا تھا جس کے جواب میں خاموش رہا جا سکتا تھا یا اس کے موپر تھپڑ مارے جا سکتے تھے جب اس کی بقواس بڑھ گئی تو امرہ نے اس کے موپر تھپڑ دے مارا بقواس بند کر اپنی ظلیل انسان امرہ کی برداشت ختم ہو گئی تھی ڈیریک ایک دم سے پاول اور امرہ کے درمیان آیا امرہ جاؤ تم یہاں سے ڈیریک چلایا پاول کسی بھینسٹے کی طرح بے کابو ہو رہا تھا کچھ دوسرے سٹوڈنٹ ڈیریک اور پاول کی طرف بھاگے جو گھتم گھتا ہو رہے تھے پاول امرہ کی گردن دبوچ لینا چاہتا تھا ذرا سی دیل میں صورتحال بدل گئی اور انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی اس نے یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ کو ایک تھپڑ مار دیا تھا صرف اسے ایک تھپڑ پر اسے پاول یونیورسٹری سے نکلوا سکتا تھا امرہ گھر آ گئی ویرہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا دو گھنٹے پاڈ ڈیریک کے سا فون آیا اور اسے سٹوڈنٹ یونین کے دفتر آنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ یونین کے آفس آ گئی ڈیریک نے فوراں سے پہلے معاملہ یونین کے سپرد کر دیا ساری صورتحال سے کوئی ایک سٹوڈنٹ کے خلاف کی جانے والی تھی امرہہ کے امرہہ کے ڈیریک اسے منع بھی کر رہا تھا کہ پاول کو بولنے دور وہاں سے چلی جائے لیکن امرہہ سے اپنا غصہ دبایا نہیں جا سکا اور اس نے پہلی بار بار آئے راشت ایسا کچھ سنا تھا جو کچھ اپنی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ کے مو سے یونین کے صدر اسلامی سوسائٹی کے صدر اور پاکستانی سوسائٹی کے صدر نے ان تینوں سے پہلے علاق الگ بات کی پھر اسٹوڈنٹ یونین کے چند دوسری افعال لیکن سمجھدار اسٹوڈنٹ کی موجودگی میں میٹنگ ہی گئی یونین کے صدر جے پیٹرسن نے امرہہ کے عمل کو سخت ناپسند کیا وہ بکواس کر رہا تھا میں برداشت نہیں کر سکی امرہہ کو جے پیٹرسن کے رد عمل پر غصہ آیا بہرحال اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا اپنے ہاتھ کا آپ کے رد عمل سنگیل ہے آپ جانتی ہیں آپ اس بنا پر آپ کو یونیورسٹری سے نکلوایا جا سکتا ہے مائی فوٹ اگر اس نے دوبارہ بھی ایسی وقت پاس کی تو میں اس کا مو توڑ دوں گی میٹنگ میں موجود ہے ایک ایک شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آپ اپنے مذہب کے کس حصول کے تحت اس کا مو توڑ دیں گی آلیان اس سے پوچھ رہا تھا تشدد کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے انتہائی حد پر جا کر بھی اور ایسی فضولیات کی گنجائش ہیں امرہہ کو آلیان کی پاتھ پوری لگی اسے یہ بھی برے لگے اتنے سارے لوگوں میں وہ اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے نہ ہم نہ پاول کے رد عمل کے ہم یہ نہیں ہیں آپ کے جے پیٹرسر نے کہا اگر آپ سب مجھے لیکن آپ سب مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں آلیان نے سنجید کی سے کہا امرہہ اس کی شکل دیکھتی لگی وہ اسے اس قدر ناپسند کرنے لگا غصے اور دکھ کے اللہوں نے اس پر حلہ بول دیا وہ جیسے عقل سے بیگانہ سی ہو گئی یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یا یہودی یا اللہ مذہب وہ ایسے میری حمایت کر سکتے ایک مسلمان کو وہ کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں امرہہ کا دماغ ہوا کر ہی کام کرنے لگا تھا آلیان نے سختی سے اپنے لب بھیج لیا یونین کی ارکان سمجھدار پڑے لکھے انسان ہیں آپ پہلے سمجھ رہی ہیں یہاں ہم سب مذہب سے پارہ در ہو کر بات کر رہے ہیں ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی یہ غلطی ہے آپ مان جائیں پال سے مفاہمت کر لیں ہرگنس نہیں آپ کو پہلے سے معذرت کرنی ہوگی آپ کر لیں وہ بھی کر لے گا ورنہ اس معاملے کو ہم یونیورسٹری انتظامیہ تک جانے سے نہیں روک سکیں گے جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی یہ ٹھیک ہے یہ معاملہ یونیورسٹری انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے پھر میں سمراہ کا یونیورسٹری سے چلے جانا ہی بہتر ہو یہ آلیان کی کرخت آواستی جسے سن کر امراہ بلبلا سے اٹھی ہاں وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے اب میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخواست ہو گئی امراہ نے سٹوڈنٹ یونین کے آفیس سے باہر نکلتے ہی آلیان کو جا لیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے یونیورسٹری سے نکلوا دینا چاہتے ہو میں تمہیں نکلوا رہا ہوں تم نے جے پیٹرسن سے کہا کہ ہاں میں نے کہا اور ٹھیک ہی کہا میرا یونیورسٹری سے نکل جانا بہتر ہے وہ سن چکی تھی پھر بھی تصدیق چاہ رہی تھی بلکل اس نے تصدیق کر دی امراہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی اتنی نفرت اب اس سے تو مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوٹ لگتی سختام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جس طرح کی بکواست اس نے کی وہ قتل کیے جانے کے لائق تھا آلیان کے رویے سے بھڑک کر امراہ نے اس پر گہری چھوٹ کی آلیان نے بہت سبر سے امراہ کو دیکھا جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا آپ ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بٹسائے گئے تھے وہ سوال کر رہا تھا بتاؤ جواب دو جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے انہیں برا بلا کہا جا رہا تھا جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا عملیہ میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بلا کہا ان کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دو کیا کوئی ایسا حکم دیا تھا انہوں نے غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کیا اس عورت کے ہاتھ کٹ دینے کا حکم تھا جو ان پر گند پھیکا کرتی تھی ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرق جاہل اللہ کو برا کہتے اور مذاق اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا مو توڑ دیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی سے تھے جو تم سے آدھا اللہ کے قریب تھے کیا وہ یہ کہا کرتے تھے ساری دنیا میں اسلام کا تماشر جیسے بھڑک بھڑک جانے والے مسلمانوں نے بنایا ہے تو مسلمان ہونا اسلام کو مانتی ہو پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ غصہ تو حرام ہے نا ہر حال میں حرام حرام کا مطلب حرام کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے کسی صورت میں بھی نہیں کسی محول میں بھی نہیں اس سے میں بھراولہ کہنا غیربان پکڑ لینا تشدد کرنا یہ کونسا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہوگی لینے کو بھی تیار ہوگی لیکن اس نبی جیسے بننے پر تیار نہیں ہوگی اسلامی ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا نہیں ہے مسلم رہا بلکل نہیں اسلامی ایٹ کا جواب برداشت ہے تحمل ہے صبر ہے حکمت اور سب سے بڑھ کر خاموشی ہے اسلام قالی کا جواب غالی نہیں ہے اسلام قالی کا جواب درگزر ہے کیا تم نے درگزر کو اپنایا کس نبی نے کب درگزر سے کام لیا کب نہیں کب کب خاموشی ایٹ تیار نہیں کی نبیوں کے لئے سب سے زیادہ صبر خاموشی حکمت کے پیغامات دوہت دہتے ہیں نبیوں نے یہی درز اپنی اممتوں کو دیا تم کس نبی کو مانتی ہو تم کس دین کی پیروکار ہو تمہیں برداشت نہیں تمہیں صبر نہیں تم کون ہو کھل انسانیت فیشی پن پر اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو بڑک کر اسے مار کر تمہیں ثواب نہیں کمایا تمہیں اسے بولنے دیتی گیا اس کے کہہ دینے سے وہ سچ ہو جائے گا جو جھوٹ ہے غالت ہے تم جانتی ہو یہاں کیا ہو سکتا ہے پال کا ہلکہ بہت بڑا ہے وہ ایک سپورٹس مینن ہے یونیورسٹری سے سپورٹ کرتی ہے اس کے کہہ چانے والے اگر وہ اپنے گروپ کو مسلمانوں اسلام کے خلاف استعمال کر کے ایک محاذ کھڑا کر لیتا تو عرب اور افریقہ کے مسلمان اسٹوڈنٹ ان معاملے میں بہت حساس ہیں وہ بھی ایک محاذ بنا لیتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان بھی ہیں افسائی بھی اور دیگر مذہب کے سٹوڈنٹ بھی وہاں مذہبی آگ بڑک اٹھتی ہیں مانچسٹر یونیورسٹری دنیا کی امن پسند یونیورسٹریوں میں سے ایک ہے اس نے غلط کیا لیکن بہرحال مسلمان سے مسلمان تم ہو اچھے کی توقع تم سے تھی اس سے نہیں یونیورسٹری انتظامیاں اس معاملے کو دیکھیں گے تو شاید تم دونوں کو یونیورسٹریوں سے نکال دے کیونکہ تمہیں یونیورسٹری میں رکھنے کی صورت میں مذہبی گروپس بننے کا خطرہ موجود رہے گا جبکہ یونیورسٹری کو ہر حال میں اپنے ماحول کو تاثب سے پاک رکھنا ہے یہ ایک درس کا ہے یہاں دنیا بڑ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک ایسی درس کا میں آ کر بھی تم تحمل اور بڑھ باری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر چلی جاؤ تو تمہاری یہ فائش ہے کہ میں گھر چلی جاؤ نہیں امرہہ ہم یہاں ذاتی معاملات پر بات نہیں کر رہے تمہیں اگر کوئی بات نہیں سمجھنی تو بہتر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ کرو جب جیٹ پیٹرسن نے مجھے فون کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بھی اس معاملے میں شامل ہو ورنہ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھتا وہ اکثر مجھے ایسے معاملات میں بلا لیتا ہے لیکن اب اگر مجھے یہ محسوس ہوا یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو میں یونیورسٹری سے تمہارے نکالے جانے کی پرزور سے فارش کروں گا میں یونیورسٹری سٹورنٹس کے درمیان مذہبی چپکلش نہیں چاہتا کہہ کر وہ چلا گیا اس کی ساری باتیں ٹھیک تھیں اور ایک ہی بات سب سے زیادہ ٹھیک تھی کہ وہ واقعی امرہہ کو نہیں جانتا تھا اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امرہہ جوب پر بھی نہ گئی سڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی رات ہو گئی اور رات سے رات جے پیٹرسن کو اس نے فون کر دیا تھا وہ مسئلے کو ختم کرنے کے لیے تیار تھی مانچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی لگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا کہیں چھپ جانے کو کہیں بھی موجود نہ ہونے کو وہ یہ بات سمجھنے سے کاثر تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے کشتی کے پیندے میں سراخ کی مانند وہ سمندر کی کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پر قادر نہ رہی تھی اور وہ تو اس پر بھی قادر نہیں رہی تھی کہ کس طرح سے اس سراخ کوئی بند کر ڈالے تو اسے ڈوب بھی جانا چاہیے تھا اگر یہی تیتہ تو زیادہ مچلنا نہیں چاہیے پر سکون رہنا چاہیے لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں ہو پا رہا تھا وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اس کا اعدام وہ صرف اپنے سر پر نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہو اس میں سرا سر قصور اسی کا ہی تو ہے وہ جیئر پیٹرسن کے پاس موجود تھی میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں ڈاکومنٹری پر فی الحال کام نہیں ہوگا یا آپ لوگ اسے ریلیوز نہیں کریں گے اس سارے معاملے سے آپ کسی کو آگا نہیں کریں گے اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ کو دھونگی آپ کسی کو کسی صورت یہ نہیں بتا پائیں گی کہ پاول نے کیا کیا دا ٹیپ مانچسٹر یا کسی بھی دوسرے اخبار تھا کہ بعد کسی صورت نہیں پہنچنی چاہیے آپ بلکل خاموش رہیں گی کوئی بھی پوچھے تو آپ لائلمی کے احصار کریں گی پاول چاہتا ہے آپ اس سے معذرت کریں پہلے معذرت وہ کرے گا پہل اس کی ہے ٹھیک ہے کل اپنی کلاس لینے کے بعد یہاں آ جائے گا جے پیٹرسن سے ملنے کے بعد امرہہ آلیان سے ملنے اس کی دپارٹمنٹ آئی لیکن اسے دھونڈ نہیں سکی ناچار وہ سائیکل اسٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی اپنی کلاس لے کر جب وہ سائیکل کے پاس آیا تو وہ فوراں اس کے پاس آگئی میں اپنے طرف لوئیے کی معذرت چاہتی ہوں آلیان جے پیٹرسن نے مجھے بتا دیا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے یا انہیں اس سے ٹھیک ویسے ہی بات کی جیسے جے پیٹرسن نے امرہہ سے کی تھی میں اس معاملے کی نہیں تمہاریوں اپنی بات کر رہی ہوں تمہاریوں میری کوئی بات ہے ہی نہیں جسے کیا جائے سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اس پر بیٹھ کے اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے رفع کر رہا ہو امرہہ نے غصے میں اس پر تنس کیے تھے کہ وہ لا مذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان لیکن نام کا مسلمان وہ نکلاتا ہے یا خود امرہہ امرہہ کو خچہ رہا تھا کہ وہ حرام فوت کھاتا رہا ہوگا اور امرہہ حرام کی قسم حرام کی قسم غصے میں کئی بات ہزار مرتبہ مبتلا ہو چکی تھی اور اس حرام کا کیا جو غصہ قیبت اور چگلی کی صورت وہ کئی سو بار کھا چکی تھی اسے اپنے مسلمان ہونے پر فکرتا لیکن یہ کیسا فکرتا جو صرف نام کا تھا لیٹی مہر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا لیکن اس نے میرا مذہب اپنایا اس پر کوئی زبدستی نہیں کی گئی تھی پالے ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اس نے اسلام کا انتخاب کیا وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے لیکن امرہہ نے اس عام بھی نہیں سمجھا وہ عیسائی عورت کا بیٹا ہے یورپ میں پلا پڑھا اس کے باپ کا نام پتا نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے رشتے داری نہیں وہ خوبصورت ہے لائٹ پائے کے سمجھدار پڑھ بات ہے لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں صفر ہے کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسے مسلمان عورت نپالا اور اس کی پرورش ایک بھی سہارا بچوں کے ادارے میں ہوئی صرف ان چند باتوں سے یہ مانچسٹر یونیورسٹی کا نام مانچسٹر یونیورسٹی کا ٹاپڑ سفر ہو جاتا ہے اس نے ٹھیک کہا ہمراہ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے بلکہ کتنی پیاری بات کی ہے اس نے دادا ہمراہ کو سمجھا رہے تھے آلیان کو صرف ایک یونیورسٹی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی میں بھی غلط نہیں تھی دادا جو میں نے سیکھا دیکھا وہ میں نے وہی کیا میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی کیسا تحمل اور کیسی بھڑ پادی بتاؤ کیا میں نے تم میں تحمل اور بھڑ پادی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جب تم مانچسٹر جا رہی تھی تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہمراہ دوسروں کے لئے مثال بننا کہ تم اب اکیلی نہیں اپنے ساتھ اپنے ملکوں مذہب کا نام لیے جا رہی ہے تمہارا یہ غلط قدم تمہاری قوم پر انگلی اٹھا دے گا تم نے کتنی بار مجھے کہا کہ دادا روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں جبکہ روسیوں کے نام پر تم صرف ایک ویرہ کو جانتی ہے تم نے کہا جرمن بہت سلاجوہ من پسند ہوتے ہیں جبکہ تمہارا صرف ایک اہم جماعت جرمن ہے تم نے کہا جدت فرانسیسیوں پر ختم ہے تم بہت مشکل ایک یا دو فرانسیسیوں کو جان پائی ہوگی پول بھی تم میں سے سارے مسلمانوں کو تشبیح دے گا تم نے الٹا یونین کے صدر پر تنس کیے جی اتنی بوجھل آواز کیوں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا میرا خواب میں تم روتی ہوئی آئی تھی اگر تم روتی رہی ہو تو مجھے وجہ بتا دو کیا اس مسئلے کو لے کر پریشان تھی میں کیوں رو ہوں گی بدا امرہ بچے تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہے میرا دل اداسی سے بھرتا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے کہ تمہارا دل اداسی میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان دیتا ہوں آپ کا وہم ہے میں دعا کروں گا کہ یہ میرا وہمی ہو ہاں ضرور دعا کی جائے گا کہ سب وہمی ہو اس نے فون بن کے اور کھڑکی کھول دی اگر ایک دل دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب معلوم ہو جاتا ہے لیکن اگر جڑ جائے تو ہی نہ شارلیٹ اپنے نمونے کو ساتھ لے آئی تھی وہ کیا نمونہ لائی تھی کہ نشست کام میں بیٹی این اون تک نظر چراکہ جوڑن کو دیکھ رہی تھی اور جو پت لڑکا سی بنی گھوما کرتی تھی اور جسے لڑکا نامی مخلوق سے اتنی دیٹلز بھی تھی کہ بس یہ بھی ایک مخلوق ہے سادنہ اس خاص طرح امرہ کو اس کے کمرے سے نکال لائے تھی میں نے اب تک زندگی میں اتنا خوبصورت انسان ہی دیکھا سادنہ نے جوڑن کی طرف ہنگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آہ صورت کہا امرہ نشست کام سے ذرا دور کھڑی کی کھڑی رہ گئی میں اتنی بڑی یونسٹی میں اس کے قریب قریب کبھی نہیں دیکھا اس نے بھی آہ صورت ہی کہا سادنہ نے امرہ کے بازو پر چھٹکی بھری ہم اسے نظر لگا دیں گے نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی جانے کے دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کے شارلیٹ ہالی ووڈ کا ہیرو ہی اٹھا لائی تھی چند ایک فلموں میں سپورٹنگ کردار ادا کر چکا تھا سپر ہیرو کے بھی کر ہی لے گا سپر اسٹار بھی بن جائے گا ماما مہر کو سمجھ نہیں آرکتی اس گڑے کو کس شوکیس میں سجا کر اس شوکیس کا دنیا بھر کے سامنے افتادہ کریں یا ایک بڑی سی نمائش رکھ لیں کہ دیکھیں میرا دماظ دیکھو میرا دماظ ہے کسی کے پاس ایسا تمہیں کہاں ملا شارلیٹ ماما مہنہ نے خرکوشی کی این اون نے خاص کان ان کے قریب کیے اوفیس اچھے اسے بھی معلوم کرنا تھا کہ ایسے چینی مینی سے ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹی نہ جائے جیسے گڑے کہاں پائے جاتے ہیں ہارورڈ یونیورسٹری سے ماما جورڈن ایک شارلیٹ ایک شارٹ کورس کے لیے آیا تھا کورس کیا اور چلا گیا کچھ مہینے بعد آیا مجھے یہ انگوٹی پہنا دی اس نے انگوٹی والا آتاگے کیا اگر نشیز گاہ کے سب لائٹ اپو جاتی جاتی تو انگوٹی میں جڑا ہیرا بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکے رہا تھا مجھے تو یقین نہیں آرہا اس نے تمہیں پسند کر لیا شارلیٹ کا موہ اتر گیا وہ بلا شبہ خوبصورتی لیکن جورڈن جتنی بہرہ نہیں لیکن ماما کو تو صرف اپنے بچے ہی پیارے لگتا ہیں نا تو ماما مہر کو جورڈن کیوں پیارے لگتا پھر کتنے خوش قسمہ تمہیں شارلیٹ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ تھوڑی تلے ٹکا ہے امرہان حسی کی زیادتی کی وجہ سے موہ پھیلیا البتہ سادنہ کو نشستگاہ صرف جانا پڑا کیا انداز تھا ماما مہر کا فلمی ستارے آئیں گے بولو مجھے شادی کے انتظامات کرنے ہیں انجلینہ جوری بریٹ پٹ کیانے کے کتنے فیصد انکان آتا ہیں صرف خاندان کے لوگ ہوں گے ماما یا قریبی دوست اور میڈیا میڈیا آئے گا شارلیٹ کی غلابی رنگت پی جی سی ہو گئی اس نے آنکھیں گھما کر جورڈن کی طرف دیکھا کہ وہ ان کی طرف متوجہ تو نہیں ہے بلکل نہیں ماما جورڈن کو یہ سب پسند نہیں لیکن مجھے پسند ہے شارلیٹ تم جانتی ہو کتنی بڑی فائش تھی میری کی کوئی بچہ ہالی ووڈ سٹار بنے لیکن کتنے برے ہو تم سب سوائے آلیان کوئی کوئی آرڈیشن دینے تک نہیں گیا میری قسمت دیکھو وہ آرڈیشن میں ناکام ہو گیا ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے شارلیٹ میری مانو اب تو میرے اب تو مجھے ایک بنا بنایا ہیرہ مل گیا مجھے مت روکو ٹھیک ہے واما چھپکے سے بلوا لیجئے گا شارلیٹ نے کان کے قریب ہو کر کہا تم جورڈن سے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ فلم ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے خاص کر بیٹھ پڑکو سادنہ واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تھی آریان دنبہ دن سے حید بیاب ہو رہا تھا سادنہ تو چڑیا کی چونچو پر بھی پیٹھ ہاتھ رکھ کر ہفستی تھی اینون البتہ جورڈن کو دیکھنے میں مضبوق تھی کیا چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں جورڈن نے بانسری سی میٹھی میٹھی لیئر میں بہت محضب سے اینون سے پوچھا اینون نے گھبرا کر نام سر ہلا دیا برائے مہربانی اپنی نظریں مجھ سے اٹھا لیں یا خود کو شکریہ اینون ندیدے بھوکے بچوں کی طرح اسے دیکھنے لگی بری بات این باز آو یعنی اس نے جورڈن کے لب تو ہلتے دیکھے پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی سادنہ کو مو پر ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا ایون بہار کی دلن شارلٹ اور بہار کا گھڑا جورڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے رات پر شارلٹ کی چمکتی ہوئے آنکھیں امرہ کی آنکھوں میں اندھیرہ کرتی رہیں شارلٹ کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا اس کی ذات پر ایک نہیں کئی سوالیاں نشان تھے لیکن جورڈن اسے بیعہ کر لے جا رہا تھا شارلٹ نے بتایا تھا وہ جورڈن کا خاندان کافی بڑھا ہے وہ شارلٹ کو لے کر بلکل خوش نہیں ہے انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا لیکن جورڈن نے ان کی راپسندیدگی کی پوروا نہیں کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تو یہ ہوتی ہے محبت بینہ کسی سوال جواب کے ٹھیک ہے محبت کا اندھا ہونا ضروری نہیں لیکن محبت کا ہی اتنا بینہ ہونا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے کو بھرو پھر آگے بڑھو جمع تفریق کرو جمع حاصل کرو پھر اقرار انکار کرو اور یہ بھول جاؤ کہ محبتی تو سب سے پہلے ذاتی نسل کا فرق مٹاتی ہے ارش و فرش کا تخت و خاک کا کم و زیادہ کا محبتی تو سب برابر کر دیتی ہے جس سے کل ہوتی ہے کل ہی رہ جاتی ہے اگر ایسا نہ کرے تو وہ محبت نہیں رہتی سوال جواب نکالتے وہ رات گزر گئی اگلی رات ویرہ اسے سائیکل پر بٹھا کر لے گئے وہ اسے آکسورڈ روڑ کی ریف لے جاری تھی ہم کہاں جا رہے ہیں یوں نہیں ویرہ کھڑی ہو کر سائیکل چلا رہی تھی اس وقت آدھی رات کو امرہ مضبوطی سے سائیکل کو کھامے رہی وہ بس گر جانے کوئی تھی اتنی بار ویرہ کی رولر کوسٹر پر بیٹھ جانے کے باوتود ہر بار سے یہی لگتا ہے یہ اس کا آخری سفر ہے اور اگلا سفر آخرت کی طرف ہوگا ہاں ضروری ہے ویرہ نے اور تیزی سے سائیکل چلائی آکسورڈ روڑ پر اس کی سائیکل رکی تو وہ حیران رہی وہاں کم سے کم پندرہ اور سٹوڈنٹ اور موجود تھے ویرہ نے ہینڈی کیم امرہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا مجھے ٹھیک سے شوٹ کرنا کیا کرنے جا رہی ہو تم امرہ کا خیال تو روڈ پر سب دور لگائیں گے دیکھ لینا ویرہ نے ہاتھوں کو رگڑا خود کو گرم کرنے کے لیے ان سب نے دور لگائی اور پھر اول کیمپس کی محراب کے اندر ہو گئے تاکہ روڈ پر لگے کیمرے انہیں شوٹ نہ کر سکیں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دس پنٹ ہے پولیس آنے کے صورت میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا ایک لڑکے نے جس نے اچھی اٹھان والی ٹوپی پہن رکھی تھی ہاتھ میں پکڑی دھاتی پلیٹ کو چمچ سے بجا کر کہا امرہ نے پولیس کے نام پر خوف سے ویرہ ہو دیکھا ویرہ یہاں کیا ہونے جا رہا ہے تمہارا خون پھر ہم تمہیں یہاں دفن کر دیں گے ویرہ نے صرف پاکی سے کہا ٹن 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 دھاتی پلیٹ پر چمچ بجا ان بیچاروں کے پاس صرف دس پنٹ تھے زبان کی نیچے دو انگلیاں دے کر سی ٹی بجائے اور محراب کے سامنے پوزیشن لیے کھڑے کمانڈوز یونیورسٹری آرک پر ٹوٹ پڑے اور اسے سر کرنے کے لیے امرہ کو نئی معلوم تھا کہ یونی کو سر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اسے گمان سا ہوا کہ ذرا دور ایک کیمرہ چھپا ہوا ہے جس کے پیچھے جیمز کیمرون کھڑا اپنی نئی آنے والی فلم کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے امرہ نے سر کو جھٹکا دیا کیا وہ پاگل ہانے سے بھاگے پاگلوں کے درمیان تھی نہیں وہ مانچسٹری یونیورسٹری کے ان سٹوڈنٹ کے کرتب دیکھ رہے تھے جی نو نے خفیہ سوسائٹی بنا رکھی تھی جس میں شامل سٹوڈنٹس ایکس پینڈ، سپائیڈر مین اور بیٹ مین ملنے کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں یعنی وہ افاد درستی کے چانل سٹوڈنٹ نے کئی سو فٹ آمنے سامنے کی دو مارتوں کی چھتوں پر اس ساتان کا ان پر چہل قدمی کی تھی وہ چہل قدمی کرنے والے کون ہوں گے انہی میں سے کوئی نہ ان چار لڑکے اور دس لڑکوں میں سے کوئی ویرہ چھے فٹی چھپکلی آرک پر یہ جا وہ جا جیسے اس کا خاندانی تشہو دیواروں پر رینگنا چڑھنا چڑھائیاں دھڑنا بس سب سر کر لینا جیسا کہ ہمراہ سوچ رہی تھی کیا وہ آپ گرے تو تب فیر میں سے کوئی ایک بھی نہیں گرا البتہ ان کے وہ غبارے جنہوں نے موہ میں لے رکھے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا وہ پھٹتے چلے گئے جس اس کا غبارہ پھٹتا گیا وہ کھیل سے بہار ہوتا گیا اور آرک سے نیچے کھتا گیا جیسے پہاڑ پر درخت پر چڑھائی کی جاتی ہے کیسے ہی وہ پر سے اوپر جا رہے تھے اصل کو پیما بن مانس بھی ان کے مقابلے پر آتے تو ہار جاتے یہ حقیقت ہے آنکھوں دیکھیں چودہ میں سے چھے اپنے غبارے سمیت یونی آرک تک مہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان چھے نے اپنے پانی بھرے غبارے فضاء میں پھوڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا ان چھے میں کال اور ویرہ بھی شامل تھے وینر حضرات مسکراتے ہوئے نیچے کودائے یہ کھیل کا پہلا راؤن تھا ابھی دوسرا واقع تھا اب انہوں نے پہلے سے زیادہ وزنی اور بڑے غبارے موں میں لے لئے ایک دو تین کا اشارہ کیا سٹیٹی بجائی اور لنگور حضرات مستقبل کے ایکشن ہیروز ہیروینز پھر سے آرک پر ٹوٹ پڑے ویرہ کامانڈو اس پچے نے جنگلی گوریلے کی سپورتی سے کونے میں فٹ پائپ کو چھپٹا امرہہ نے پلکیں بھی نہیں چھپ کی تھی کہ وہ یہ جا وہ جا ادھر ادھر ہاتھ پساتی ویرہ تیزی سے اوپر چڑھ رہی تھی ایک تو چڑھائی اوپر سے پانی بھرے غبارے آسان کام نہیں تھے وہ ایک ایک کر کے چار کے غبارے پھٹے وہ نیچے کود گئے رہے گے کول اور ویرہ اب کول کو ہارنا موت لگ رہا تھا اور ویرہ کو ہار مان لینا ویرہ ایک سم سے کول مخالف سم سے محراب کی چھوٹی کی طرف بڑھ رہی تھی موت و زندگی کی جنگل تھی دونوں کا مبیش سے ایک ہی وقت میں سفین جنڈے پر جھپتے جنہوں نے پہلے سے ہی وہاں لگا دیا تھا جنڈہ ویرہ اور کول دونوں کے ہاتھ میں بیک وقت آیا کول نے زور سے جھٹکا دیا ویرہ گرتے گرتے بچی ویرہ نے اس سے زیادہ زور دار جھٹکا دیا لیکن کول ہلا تک نہیں اور دانت دکھانے لگا ویرہ نے خوبارہ اوپر ہی پھوڑ دیا جبکہ کول نے اپنا خوبارہ امرہہ کے سر پر پھوڑنا چاہا لیکن امرہہ پیچھے ہٹ گئی خیالی جیمز کیمرون نے تالی بجائی اور انگوٹھے کا اشارہ دے کر کیمرہ کلوز کر دیا فلم دی یونی لنگوز کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی دونوں میں ساسل وینر کونر اور کس کے ہاتھ میں پہلے چند آیا اس کے لئے جو دوسرے کھلاری کھڑے دیکھ رہتے ہیں ان سے ووٹنگ کرائے گئی جس کے ریزلٹ میں دس ووٹ لے کر کول جید گیا یہ سب تمہارے چمچے ہیں اس لئے تمہارے حق میں فیصلہ کیا عویرہ بھڑا کٹی وہ کول کو سمجھتی ہی گیا تھے نہ اتنے شرارتوں کا چوہ دان چوہ ہی چلو میرے دوست اس قابل تو ہیں کہ ایسے کارامت چمچے بن سکے تمہاری زنگالو چمچی تو اس قابل بھی نہیں ہے سیڑھی لگا کر بھی دی تو یہ دو فٹ اوپر چڑھنے سے پہلے ہی چیف چیک کر سارے منچسٹر کو اٹھا دے گی مس ریش رشیا اپنی چمچی بدلو کول نے انگلی سمرہ کی طرف اشارہ کر کے مو اٹھا کر ہسنا شروع کر دیا اور سب ہی ہمسنے لگے امرہ کا خون کھول رکھا اور سیچ تو یہ ہے کہ اس کا جیچہ آگے کول کا مو یوں توڑا لے کہ اسے بیچ تیس سیکنڈ کے اندر آرک کی چوٹی کو ہاتھ لگا کر دکھا دے اور وہ بارے کے پتھروں سے بھر کر اس کے سر پر بھوڑ دے آہ پر ایسے سپنے دیکھے ہی جا سکتے تھے تصویر ٹانگنے کے لیے اگر وہ سٹول پر کھڑ جاتی تو دادا سے سٹول پکڑواتی کہ سٹول اسے گرا ہی نہ دے اب جو تین فٹ کے سٹول پر ایسے کھڑے ہوگا اس پر جائے کے چن طرز کے سپنے دیکھنا تو بنتا نہیں ایک زودار سی ٹی گونجی اور خفیہ سوسائٹی کے ارکان میں کھل بلی مچی جلدی سے وہ ایک ایک سائیکر پر دو دو تین تین بیٹھے اور یہ جا وہ جا سی ٹی رات کو گشت کرنے والے یونیسٹری پلس کی آمد کا اعلان دینے کے لیے خفیہ سوسائٹی کے ایک رکن نے بجائی تھی جو اسی کام پر معمور تھا امرہا سمجھی پلس آگئی ہائے میری یونی گئی امرہا گھبرا کر چلائی ویرہ نے اسے کھینچ کر سائیکل پر بٹھایا اب ہمیں یونی سے نکال دیا جائے گا امرہا نے دانت پر دانت جمائے ویرہ نے کہکہ لگایا میں پورا برطانیہ ہلا ڈالوں گا اگر کسی نے ایسا کرنا چاہا تم تو ہلا ڈالو گی میں کیا ہلا ہوں گی میری تو دادی نے اس بار پیشانی پر لکھوا دینا ہے منحوس ماری جہاں جاتی ہے بیڑا غرق کر آتی ہے ویرہ کا کہکہ بہت عظیم تھا امرہ کے ذہن میں آنے والا خیال اس سے بھی زیادہ عظیم تھا اور اس عظیم خیال کو اس نے عظمت بخشی ہینڈی کیم سے بنی ویڈیو اس نے محترم دین اور انتظامیہ کو میل کر دی ڈیریکٹ سے سیٹ کی ایڈیڈنگ سے اس نے ویرہ کو کاٹ کر نکال دیا اور صرف کال کو رہنے دیا اس کا دل چاہا کہ دیٹر ایب میں بھی بھیجے لیکن ویب پر اس ویڈیو کے پوش ہوتے ہی کال یونیورسٹری میں اور زیادہ مشہور ہو جاتا کیونکہ سارے سٹوڈنٹ ایسی حرکتوں کو بہرحال بہت پسند کرتے ہیں اور اس طرح کال کے نام کا ڈنکا یونیور میں بجنے لگتا جو ہمراہ کو منظور نہیں تھا ویڈیو بھی ایجڈی گئی کتابوں اور جوتوں والا حساب برابر ہو گیا ہمراہ رات کو سکون سے سوئی اتنے سکون سے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر وہ خوفناک چیف مار کر اٹھ بیٹھی کال اس کے بستر پر سامپو سے بھرا باکس انڈیل رہا تھا اوف یہ میں نے کیا کر دیا ہمراہ نے اپنا پسینہ ساپ کیا کاش ڈین کا آئی ڈی ہے کو جائے یا ڈین ہی امراہ نے سونے کی کوشش کی اگلی بار گلہ گھوٹے جانے کے خیال سے ہی اٹھ بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اب وہ کیسے مرنا پسند کرے گی اس کا فیصلہ کسی اور کو کرنا تھا آپ جانتے ہیں کون جی وہی کال کو انتظامیہ نے حاضر کریا دو گھنٹے تک میٹنگ ہوتی رہی اگری میٹنگ میں ویرا کو بھی شامل کیا گیا کال ڈوب رہا تھا تو ویرا کو ساتھ لے کر کیوں نہ ڈوبتا باقی کے کلاریوں کو البتہ اس نے بچا لیا کون نے اپنے دوست کی بنائی ویڈیو انتظامیہ کے آگے کر دی فیصلہ تین دن کے لیے یونیورسٹری سے باہر نو لیکچر نو کلاس ساتھ ورننگ ورننگ مطلب آن ورننگ نہیں مطلب کسی بار مطلب اگلی بار کسی بھی قسم کی شکایت پر سیدھا یونیورسٹری سے باہر یونیورسٹری انتظامیہ ان معاملات میں کافی سخت ہوتی ہے لیکن ہر بار وہ اس بات کا خیال ضرور رکھتے ہیں کہ ان کے فیصلے سے یونیورسٹری کے ساتھ متاثر نہ ہو اگر ایسی وہ سٹوڈنٹ باہر نکالتے رہے تو انگلیاں یونیورسٹری پر ہی اٹھیں گی ویرا نے امرہا سے بات چیت ہی بند کر دی امرہا نے اسے منانا چاہا لیکن ناکام رہی ویرا کے گھر دین کا فون کیا گیا تھا اور افیشل لیٹر بھی تفصیلات اور ویڈیو کے ساتھ کوئی کم بات تھی اور ٹوم کوز بنی اپنے ہنر دکھاتی رہی اور انتظامیہ نے اس کی بیضتی کر دی اصل والی بیضتی اس کے فادر نے اس کی کی انہوں نے کہا وہ سو بار ایسی مارتے پھلانگے لیکن قانون کو ہاتھ میں لے نہ لے تم نے روس کی ناک کٹوا دی تم نے کیا کیا وہ بار بار یہی کہتے جاتے پورے مانچسٹر میں تمہاری انیورسٹری کی آر کی ملی تھی سر کرنے کے لیے آج پاس دیکھنا تھا کوئی ایک آت پہاڑ ہی مل جاتا لیکنی زور زور سے چلا رہے تھے کہ آواز ویرا کے بند کمرے سے بہار آ رہی تھی امرہ اور سادنا دم سادے سنتی رہی ویرا سون سون کرتی رہی تو ویرا بھی روتی ہے امرہ کو نا جانے کیوں حیرت ہوئی اور ویرا کے فادر بھی ڈانٹتے ہیں دنیا بھر میں موجود ساری اولادوں کا نصیب کم و بیش ایک سائی ہوتا ہے مجھے معاف کر تو ویرا بند دروازے کے پاس اس کی سوسو سننے کے بعد امرہ نے حمد کی اندر جانے کی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو ویرا نے سنجید کی سے پوچھا اگر ہم کسی کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں میں نے اپنی اور تمہاری گفتگو کال کو سنائی تھی تم نے وہ بدلہ لیا خدا گواہ ہے کہ نہیں مجھے صرف کال کو سبق سکھانا تھا امرہ نے بڑا دل لگا کر شدت سے سج بولا ویرا کہی لحظے اسے دیکھتی رہی تم بہت معصوم امرہ بہت زیادہ ویرا نے مسکرا کر کہا امرہ کے دانت نکل آئے کیا واقعی اور ہاں اور تم بے وکوفوں کی ملکہ موزمہ بھی ہو تم کسی کو بھی لے کر ڈوب سکتی ہو کسی کا بھی سر کلم کروا سکتی ہو ویرا نے چلا کر لمبے لمبے بازوں کو ہاتھوں ہوا میں لہرا کر کہا مجھنے والی شکل دیکھی امرہ نے اس کی میں تمہیں کھا جاؤں گی والی شکل پر غور کیا اور دونوں کے جبروں سے کہی اگدم کہکہ ہوں کہ کبوتر نکلے یہ تم دونوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے آج کل صبح ناشتے کی میز پر لیڈی مہر پہنچ رہی تھی امرہ نے نام میں صرف سر ہلایا جبکہ ویرا نے مو پھلا لیا لیڈی مہر نے این اون کی طرف دیکھا این اون آج کا لیڈی مہر کی خاص کارندہ بنی ہوئی تھی اور اس کارندہ خاص نچابی کے گھڑیوں کی طرح سب سنا دیا سب لیڈی مہر کتنی دیر ویرا کو دیکھتی رہیں مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تم میں کچھ بہت خاص ہے لیکن اتنا خاص سے مجھے اندازہ نہیں تھا اور امرہ تم تمہیں یہاں آکر پڑھ لگیں یا تم اپنے پر سامان میں چھپا لائیں تھی جو تم نے یہاں آکر لگا دیے دونوں کھیگی کرنے لگیں زمین پر گھومو پھر ہو جو جی میں آئے کرو کبھی قانون نہ توڑو دنیا میں کوئی ایسا شوق نہیں جسے حصولوں کو توڑ کر بھی پورا کیا جا سکتا ہاتھوں سے بہرحال نہیں نکلنا چاہیے خاص کر ایک طالب علم کو ویرا نے گھوڑ کر امرہہ اور اینون کو دیکھا ہر طرف سے اس کی بہدری پر لانتان کی جاری دی مجھ سے بچ کر دکھانا آپ تو ویرا نے جاپانی میں اینون کو دھمکی دی یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی ہے آنٹی اینون نے فوراں ایک کی تین لگا کر بتایا امرہہ کا موں کھل گیا یعنی اینون کا بھی پاری سامان میں رکھ کر آئی تھی یا مانچسٹر یونیورسٹی کے بارک سے توڑے تھے آخری خیال پر اتفاق کیا گیا یونیورسٹی میں کال آیا اسے دیکھ کر چلا گیا پھر اگلے دن وہ بس سے اتر رہی تھی کہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے امرہہ نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا وہ سنجید کی سے یونی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹک آئے آتی جاتی بسوں کے طرف دیکھ رہا تھا یعنی مس امرہہ ینگ لیٹی آف پاکستان کے انتظار کیا جا رہا تھا امرہہ نے ساتھ بیٹھے سٹوڈنٹ سے پانی کی بوتل لے کر دو گھوٹ پانی پیا بس ایسے ہی گلہ خوش تو ہو رہا ہے اس کا جی تو چاہا گیا پانی 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 کہاں ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا کھول تم اب تک تم مجھے گھوسے مارتے رہے ایک میں نے مار دیا مجھے تمہارا پانچ اچھا لگا اب ہمیں دوستی کر لینے چاہیے میں لنگورو سے دوستی نہیں کرتی پر مجھے مینکیاں پسند ہے امرہہ داد ڈیزاسٹر کوئین کال دی فطور آکسفورڈ روڈ پر دونوں ہم نے سامنے کھڑی لڑ رہے تھے فطور ہوت کیپ کو اس نے دائیں سر کو دائیں بائیں اٹھار کر جھڑ دھٹکا اس وقت سا آرہا تھا ہاں فطور کرتے رہو اب اسے گوگل ضرورت نہیں پر مجھے یہ نام پسند آیا تم پر جذبی بہت راہ ہے اپنے نام ریجسٹر کروالو ہم پھر ملتے ہیں امرہہ اس کے کروس پیک کی اوپری جیب سے جھانکتی ایک ادھر چاکلٹ کو نکال کر وہ چلا گیا ساتھ ہنٹ دے گیا بھار میں جائیں اس کے ہنٹ امرہہ یونی آگئے اور سارا دن اس حد تک موتا تھے کہ کلاس میں ہاتھی رحمان نے پین مانگا تو شخص سے اسے دیکھنے لگے کیوں کہ چاہیے تمہیں مجھ سے پین میرا پین کام نہیں کر رہا بچارہ مستری گھبرا گیا تم کسی اور سے لے لو مجھ سے ہی کیوں مانگ رہے تم میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہونا اتفاق سے مجھے اقلق فہمی رہی تھی کہ تم کافی خوش اخلاق ہو اور پین نامی چیز آریتاں مانگ لینے پر ایسے خون پار نہیں ہو جاتی ہوگی میرے پاس کوئی پین نہیں ہے تین پین اس کے بیگ میں رکھے تھے پامیلا نے اس سے کہا تھوڑے دیر کے لیے میرے باکس اور لیپ ٹاپ کو سمال سکتی ہو مجھے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے صرف پندرہ منٹ کے لیے میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی وہ سائی کے پاس جا رہی تھی پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی چند دن گزرے تھے اس وقت یہ کو بھولنے لگی اس سے بھی اور بہت کام تھے جیسے کہ پاکستانی سٹوڈنٹ سوسائیٹی کے ساتھ مل کر امرہہ سوشل ورک کر رہی تھی مقامی اسپتال کے لیے فرنس اگھنٹے کرنے تھے بچوں کے بہرے اور اندیپن کے علاج کے لیے امرہہ شیزہ اس سے اچھے خاصے پونٹس نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی ساتھ ہی شیزہ نے اسے پرانے اور بیکار بیک جوتے اور کوٹ دیو جو امرہہ نے اپنے آٹھ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں میں اچھے داموں میں بیج دیا تھے وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی اور حقیقت یہی تھی وہ اسے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی وہ اگدم اس کے سامنے آگیا میں فرنس شما کر رہی ہوں وہ گھبرا گئی باکس آگے کیا سبوت اس نے چند پونٹس فرنس باکس میں ڈال دی اور جانے لگا بچوں کے اندیور بہرے پن کا علاج ہوتا ہے علاج مہنگا ہوتا ہے ہمیں زیادہ پونٹ چاہیے اس کی پوش سے گھومکا وہ جلدی سے آگیا اور اس کا راستہ روک لیا اس سے زیادہ پونٹس نہیں اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا اس نے اپنے کروز پیگ میں سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑیوں پیک کے پیندے میں پڑے ہو اس سپون کو اکھٹا کیا اور فرنس باکس میں ڈال دی اور پھر سے جانے لگا کتنے شرم کی بات آلیان تم نے کتنا کم فرنٹ دیا ہے میرے پاس جتنے تھے میں نے سب اسی باکس میں ڈال دی وہ بیزاری سے بولا یہ تو بہت بری بات ہے بلکہ قریب قریب بیزت ہی کی اس نے کہتے ہیں اپنے بیگ میں سے جلدی سے دس پونٹ نکال گیا وہ باکس میں ڈال دی ہے یہ دس پونٹ کی ٹوئٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دی اب تم مجھے دس پونٹ واپس کر دینا ٹھیک ہے کر دینا یاد سے امرہہ کو اپنی وہادری پر حیرت ہوئی آلیان ہاموش اسے دیکھ رہا تھا جب چاہے کر دینا میں جلدی نہیں مچاؤں گی امرہہ کہہ کر پلٹ آئی وہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا اس پر تو امرہہ نے یونی کے بیچ پیٹ کے دھاڑیں مار کر شروع رونا شروع کر دینا تھا لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بھل آ کر نہیں بیٹھے گا وہ یہ بھی جانتے تھے اس بار مشرق و مغرب کا تال میل نہ ہوگا اس بار اسے چپنا کروایا جائے گا نہ جان نہ پہچان یونیورسٹری میں کوئی امرہہ نہیں اس یونیورسٹری میں کوئی آلیان بھی نہیں کارل فورن اس کے پاس آیا اور صرف دو پونڈ باکس میں ڈالے یہ لو آج سے ہم دوست ہیں چمکدار دانتوں کی نمائش کو آمخہ امرہہ نے فرن باکس کو کھول کر دو پونڈ نکالے اس میں اپنے بیک سے دو پونڈ نکال کر شامل کیا اسے واپس کیے یہ لو دوبارہ ایسی بات نہ کرنا اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی اب یہ دوستی کی فرمائی بھی اس کی کڑی ہوگی کارل نے اپنی آنکھیں چندی آ لی اس کے پاس اس شئے کی مات فلال نہیں تھی وہ زہرے لب مسکر آیا جب وہ ایسے مسکر آتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ مجھے اچھا لگا بہت اچھا میں نے انجوائے کیا ویسے وہ یونی کا ایک ایک لمحہ ہی انجوائے کر رہا تھا وہ ہر کھیل کا بادشاہ تھا اس کے سرف اور فتح کا تاج سشتہ تھا یونیسٹری میں وہ سٹوڈنٹ یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا اور ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیسے کہ یونی میں موجود کمپیوٹر کو ایک سٹوڈنٹ استعمال کر کے اٹھتا تو فوراں اس پر کال بیٹھ جاتا ہے اور اپنے موبائل کے اس کمپیوٹر سے جوڑ کر نرنہ منہ سا لیکن خطرناک ہیکنگ سوفیور آرزی طور پر انسٹال کرتا ہے اور اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ آئی ڈی کے پاسفورٹس کو توڑتا ہے اور بس نہیں وہ بلیک میل نہیں کرتا ہرگز وہ آئی ڈی اور پاسفورٹ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا کچھ تصویر ہیں کچھ پیغامات کچھ باتچیت موبائل میں محفوظ کر لیتا ہے پھر اسے پرنٹ نیٹ ورک کے کسی مہنگے ریسٹورانڈ میں لنچ ٹنر کروا دیا جاتا ہے سینما کی ٹکر دی جاتی ہے سینما کی کھانے پینے کی دوسری اشیہ اس کے وارڈ روپ میں بھر دی جاتی ہے اور اسی وارڈ روپ میں نئی شرٹس آ جاتی ہیں نئے شورس پی اور نئی کار استعمال کے لیے دی جاتی ہے جسے وہ دونوں دنوں واپس نہ کرتا ہے جب تک مانچسٹر کی ایک ایک سڑکی سہر نہ کر لیتا یہی سب چھوٹا بڑا وہ بھی سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں مجبور نہیں کرتا اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشکلہ لیکن اس مشکلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا ہے جب وہ انسانوں سے بورو چکا آتا ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا ہے اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگتے آتے کہ آخر سلویا کیوں خودکشی کرنے جاری تھی سامنے کے دو دا ٹوٹ جانے پر خودکشی کیا یہ پاگل پن نہیں اور شیلے راتوں کو ٹھو ٹھو ٹھوٹ کر اللو کی آوازیں کیوں نکالتا ہے وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکل کر کیا وہ اللو کی طرح ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ گوشش کرسٹری بلیوں سے اتنی الرجک کیوں ہونے لگی ہے اس نے تین بلیوں کا قتل کر دیا اور ان نے اپنے بیٹ کے نیچے دپنا دیا جس دن اسے قتل کرنے کے لئے کوئی بلی نہیں ملتی وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میں لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے دوس دوس کرسٹری قاتلہ بننے جا رہی ہے اور روفی وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر وہ اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح کیوں چلانے رکھتا ہے اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسی آوازیں دیتا ہے کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ مارلن منروس منروس اس سے ملنے آتی ہے آہ میرا روفی وہ تو بہت لائک ہے ہال میں والدین اپنے پاگل دیوانے بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ سوچ کا پاگل ہو جاتے اور والدین یہ سوچ سے بچے ان سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں لیکن کیوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ قول تھی اور کافی بڑی وجہ تھی امرہہ کافی آگے جا چکی تھی اسے قول سے مقالمہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی قول بھاگ کر اس کے سامنے آیا ٹھیک ہے نہیں کرتا دوستی کی بات ویسے میں بہت اچھا انسان ہو مجھے تم جیسے اچھے انسانوں سے دور رہنا چاہیے میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں کاشو میرا ملک ہوتا خاص کر لہور پر تو میں فیدہ ہوں اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر خاص کر لہور کو لے کر میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا اور اتنے برے حالات کبھی نہیں آئے میرے ملک پر کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تمہاری پیدائی سے پہلے آ چکے ہوں گے اور نہ پوری جان سے کہہ کہہ لگاتا وہ ہنستا چلا گیا ہمراہ تو سناٹے میں آگئی سے بہت بری لگی اس کی آخری بات حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں ساری حرکتوں میں سب سے زیادہ بری باتی وہ کون تھا اس کی مرضی کے بارے میں اس سے خطرناک بات کرنے والا جس طرح کول تھا اور جو بات کرتا تھا ہمراہ کو یقین ہو گیا تو وہ اس کی پیدائش تاریخ جان چکا ہے ہاں ایسا ہو گیا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے وہ یونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا وہ ایک دن جب وہ یونی آئی گی تو اس کا معلوم ہوگا کہ آپ سب اسے ہمراہ نہیں کرے رہے بلکہ وہ تو کچھ اور ہی کچھ اور ہی